اسرائیل حماس ید کی وجہ سے میڈلیسٹ میں لگاتار کئی مورچوں پر ید چھڑنے کا خطرہ من رہا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں اتری اسرائیل پر لیبنان کا ہجبولہ لگاتار حملے کر رہا ہے وہیں دوسری طرف لال ساغر میں یمن کا ہوتی ایراک اور سیریا کے پرتیرودیوں کے ساتھ مل کر تابڑ دوڑ ہوای حملے کر رہا ہے اور ان حملوں کے پیچھے کا پورا ماسٹر مائنڈ ایران ہے حال ہی میں ایران کی ویدیش منتری علی بغیری کانی نے اسرائیل سے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل لیبنان پر آکرمڑ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے اس کی واپسی کبھی نہیں ہو پائے گی بغیری کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر لیبنان پر حملہ ہوتا ہے تو ایران اس یدھ میں کوت پڑے گا اور اسی وجہ سے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے اپنے وشیش دودھ ایم آس ہوسٹائن کو حالاتوں کو سنبھالنے کے لیے اسرائیل اور لیبنان بھیجا ہے امریکی وشیش راشدودھ ایم آس ہوسٹائن نے تیل اویو میں اسرائیلی پی ایم بینجمن نیتنیاہو سے ملاقات کی ہے اس دوران سنسد میں وپکش کے نیتا یائر لیپیڈ اور پور ودیش منتری بینی گینڈز بھی موجود رہے تھے اس میٹنگ میں ایم آس نے صاف کر دیا کہ ہجبولہ اور اسرائیل کے بیچ یدھ کی کوئی بھی سمبھاو نہ سیدھے ایران کو اس یدھ میں گھسیٹ لائے گی جس میں ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے اور ان حملوں کو روک پانا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا امریکی دودھ نے اپنی اس میٹنگ کے دوران گازہ میں یدھ ویرام کے وکلپ کو تلاشنے پر زور دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ گازہ میں یدھ کے دوران اتری فرنٹ پر ہجبولہ کے حملوں کو روکا نہیں جا سکتا جب تک کی گازہ کے بھیتر آدھیکارک روپ سے یدھ ویرام کا اعلان نہیں ہو جاتا ایماؤس ہوشٹائن کا کہنا ہے کہ اگر رافہ کے بھیتر اگلے دو سے تین ہفتوں میں آئی ڈی ایف کا آپریشن ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ہجبولہ اور اسرائیل کے بیچ بھڑکی آگ کو کم کیا جا سکتا ہے حالانکہ ایسے حالاتوں سے جنگ ختم نہیں ہو جائے گی لیکن ایسے حالاتوں سے پون یدھ کی سمبھاونا کو روکا جا سکتا ہے اور اس سے دونوں پکشوں کے بیچ ایک ایگریمنٹ کا راستہ بھی ساف ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال دسمبر دوہزار تیئیس اور اس سال مارچ دوہزار چوبیس میں بھی ایماؤس نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے چیتاونی دی تھی کہ گازہ یدھ کی وجہ سے ہجبولہ کے ساتھ جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن اس بار ایماؤس کے ساتھ ملاقات کرنے والے اسرائیلی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس بار وہ ہجبولہ کے ساتھ جنگ کی سمبھاونا کو لے کر ایماؤس بہت زیادہ ہی چنتت ہے ان کو ڈر ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ ٹکراو پون یدھ میں تبدیل ہو سکتا ہے جس سے بورڈر پر دونوں طرف بھاری تباہی مجھ سکتی ہے ٹکراو پون یدھ میں تبدیل کو